فیلال امید تو یہ رکھیں گے کہ جناب افسر سب کی پوچھتا چھو آخر یہ کیوں ایسا ہوا ہے اتنا بڑا لیپس کیوں ہوا ہے اور اسی طریقے کا لیپس منسپل کارپریشن کی طرف سے ہی ہوا تھا جب اقبال مارکٹ کے اندر تعلہ لگا تھا اگرچہ لیپسرین گورنر نے آنان فانان میں اس پر نوٹس لیتے ہو اس کو کھول بھی دیا لیکن کیوس کنفیجن ہوا تھا شاید نہیں ہونا چاہیے تھا بڑھتے ہیں جی آگے اب ذرا آخر پر ایک اور اہم بات سے آپ کو باخبر کرتے ہیں معاملہ بیلون کا ہے غبارے کا ہے اس غبارے کا ہے جس نے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے امریکہ کی حدود میں داخل ہوا اور یہ جب یہ بیلون داخل ہوا تو اس کے بعد سیکیورٹی الیٹ ہوا امریکی صدر نے بازابتہ طور پر بیلون کو گرانے کا حکم دیا جس کے بعد یہ کہا گیا کہ جاسوسی کرنے کے لیے یہ غبارہ جو تھا وہ چھوڑا گیا تھا چین کی طرف سے آج امریکہ کے اندر شائع ہونے والے کئی اخباروں نے جن میں فائنینشل ٹائمز ہیں دیگر اخبار ہیں انہوں نے اس بات کا خلاصہ پیش کیا ہے کہ جب یہ چکر لگا رہا تھا جی ہوا کے اندر تو انہوں نے صرف امریکہ کی جاسوسی نہیں کی بلکہ بھارت کے بھی حساس علاقوں سے ہوتے ہوئے انہوں نے کئی چیزیں اپنی تحویل میں لینے کی کوشش کی اس کے مطابق اینڈرمان نکوبار اور دیگر کئی علاقوں سے اس غبارے کے پاس ریکارڈز مل چکے ہیں کیونکہ جب یہ گرا گیا اس کے بعد سارا ملبا جو ہے وہ امریکہ نے اپنے پاس لیا اور ریسرچ وہاں پر چل رہا ہے اور انہی ریسرچوں کے بیس پر یہ خبر سامنے آ رہی ہے امریکہ نے اس پورے معاملے پر امریکہ کی جو ڈیپیٹی سیکیٹری ہے انہوں نے کم سے کم ایک سو پچاس فورن ڈیپلومیٹس کو جو چالیس ایمبیسیز کی ہیں ان کے ساتھ میٹنگ کی اور ان کو یہ بتایا کہ کس طریقے کا ماحول چین پیدا کرنا چاہتا ہے اور جن کے ساتھ میٹنگ کی ان میں بھارت بھی ہے اور دیگر لوگ بھی ہیں جن کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی گئے کہ کس طریقے سے یہ پورا علاقہ ایک بار پھر خطرے کی زد میں آ رہا ہے کیونکہ چین نئے ہتکنڈے اپنا رہا ہے سیدھے چلیں گے رحمت کلیم کے پاس ہمارے ساتھی خبر پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں کیونکہ معاملہ جب بھارت کا ہو تو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے پہلے خبر یہ تھی کہ امریکہ کے پاس پاسی ایک جہاز میں سے اس کو چھوڑا گیا تھا اب خبر یہ ہے کہ کئی ہزار کلومیٹر یہ چل چکا ہے کیا کچھ یہ پوری خبر ہے اور امریکہ کی اخبار اس پورے معاملے پر کیا کچھ لکھ رہے ہیں جی بالکل امریکہ کی جانب سے جو کوشش کی گئی تھی اس غبارے کو یا یوں کہی ہے کہ جاسوسی بیلون کو روکنے کی اس کوشش کے نتیجے میں کچھ اور پرتے کھلی ہیں اور کچھ اور پرتوں کے نتیجے میں یہ معلوم ہوا کہ یہ چین کی طرف سے جو کوشش کی جاتی رہی ہے جس طرح سے جاسوسی کا یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے یہ آج کی خبر نہیں ہے یہ آج کا طریقہ نہیں ہے بلکہ بہت ہی پرانا طریقہ ہے اور وجہشتہ چند سالوں میں خاص ہو سے چار پانچ سالوں کا اگر ذکر کریں تب سے لے کر کے اب تک بازابتہ طور پر چین کی طرف سے اس طرح کی جاسوسی بیلون بنا کر کے کئی ملکوں میں چالی سے زیاد ملکوں میں بازابتہ طور پر اس کا استعمال کیا گیا ہے ابھی جو تازہ ترین رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق حالیہ دنوں میں پیچھلے تین سال کے اندر قریب ہندوستان کا بھی نام اس میں ہے جاپان کا نام ہے اس کے ساتھ تائیوان کا نام ہے اس کے علاوہ اور کئی کنٹریز ہیں امریکہ کے ساتھ جن میں بازابتہ طور پر چین نے استعمال کیا ہے لیکن سب سے حیرانی والی بات ہوئی تب ہوئی ہے چونکہ یہ ہندوستان میں بھی استعمال کیا گیا تھا اور اس کے استعمال ہوئے قریب ایک سے ڈیرھ سال ہو گئے لیکن اب جا کر کے بازابتہ طور پر یہ قبر منظر آم پر آئیے کہ ہندوستان میں بھی یہ بازابتہ بجاسوسی کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو رپورٹ ہے اس رپورٹ میں سیدھے طور پر کہا گیا ہے کہ دسمبر دوہزار اکیس کا مہینہ تھا جب بازابتہ طور پر آخری ہفتے میں دسمبر کے آخری ہفتے میں اس طرح کی کوشش کی جارے کی گئی تھی انڈومان نکوبار میں وہاں پر بازابتہ بجاسوسی کی گئے ایسے وقت میں جب ہندوستان کی بحریہ فیزائیہ اور آرمی تینوں ایک سات بازابتہ طور پر ڈریل کر رہے تھی جنگی مشک کر رہے تھی اور اسی دوران یہ جاسوسی بیلون کا استعمال چین نے کیا تھا پیلے نے کیا تھا اور اس کے علاوہ جاپان میں بھی ایسی ڈریل کے جب ہو رہا تھا جنگی مشک جب ہو رہی تھی تب جا کر استعمال کیا گیا تھا اور اب امریکہ میں استعمال کیا گیا خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ میں یہ چوتھی بار تھا چوتھا بیلون تھا جسے مار گرائے گیا ہے تین بیلون بعد اب تب ترم کے دور میں دیکھا گیا تھا لیکن اس وقت کاروائی نہیں ہوئی تھی لیکن اب جب کاروائی ہوئی ہے تو کئی ساری سنسنی خیز انکشافات بھی ہوئے ہیں اور میں یہ بھی بتایا گیا کہ جن جن ملکوں کے ساتھ چین کے رشتے اچھے نہیں ہیں یا کھٹائی کے شکار ہے تعلقات ان ملکوں کی جاسوسی کے لیے وہاں کی ملیٹری ایسیٹس کو جاننے کے لیے ملیٹری بیسز کو جاننے کے لیے وہاں کے دفائی پوزیشن کو جاننے کے لیے وضحبتہ طور پر اس جاسوسی بیلون کا استعمال کیا گیا ہے اور کیا جاتا رہا ہے چونکہ اس بیلون کے حوالے سے جو ریپورٹ مل پائی ہے اس کا مطلب یہ ہے اس ریپورٹ میں سیدھے طور پر کہا گیا ہے کہ یہ بیلون اسی لیے تیار کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے ملکوں کی جاسوسی ہو جائے اسے سرویلنس کے علاوہ اور دوسرا کوئی کام نہیں لیا جاتا لیکن چونکہ امریکہ تک یہ معاملہ پہنچا تو اس کے بعد اب پرتے کھلی ہیں تو ہندوستان کی سچائے بھی سمجھ میں آئی کہ ہندوستان میں بھی بہت دفتہ طور پر دوہزار اکیس اور بائیس میں اس طرح کی کوشش کی گئی تھی اس وقت لوکل میڈیا میں سوشل میڈیا پر کچھ خبریں آئی تھی لیکن ہندوستان کی سرکار کے جانب سے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا اور اب بھی کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چین کے جانب سے اس طرح کی جو کوشش کی گئی وہ سیدھے طور پر جاسوسی ہے اور یہ صرف جاسوسی کی حد تک یہ بلکہ کسی بھی ملک کی خودمقتاری کو چیلنج کرنے والا قدم ہے اور کسی بھی ملک کی خودمقتاری سے کھلوار کرنے والا قدم ہے امریکہ کی اس فیصلے کے بعد امریکہ نے جیسے یہ شٹ ڈاؤن کیا اس جاسوسی بیلون کو اس کے بعد چالیس ممالک ہے خاصے سے اس میں ہندستان کا بھی ذکر ہے انہوں نے پھون کر کے جو فورن سیکرٹی ہیں انہوں نے پھون کر کے بتایا کہ ہم نے ایسی ایسی کاروائی کی ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جاسوسی بیلون ہے اور یہ انہیں ملکوں میں جن خاصوں سے جن ممالک میں یہ پہلے دورہ کر چکا تھا یا جہاں استعمال کیا جا چکا تھا ان ممالک کے رہنماؤں کو وہاں کے وزارت کو ایمبیسی کو خبر کی گئی کیا ایسی ایسی صورتحال یہاں پیدا ہوئی ہے اور آپ کے ہاں سے یہ واقعہ ہو چکا ہے اس لئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور پوری تفصیلات دی گئی تو خبر یہ ہے کہ اب چونکہ جب امریکہ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد بھارت میں بھی وزارت طور پر جو واقعہ پیش آیا تھا اس کی سچائی سامنے آنے لگی ہے اور سچائی یہ ہے کہ اس وقت مقامی میڈیا نے لوکل میڈیا نے سوشل میڈیا نے اس کو کور کیا تھا لیکن اس وقت بہت زیادہ سنجیدی کا مزارہ نہیں کیا گیا تھا حالانکہ بہت ہی حساس موقع تھا جب تینوں آرمی جو ہماری فوج ہے تینوں فوج ایک ساتھ جو ٹرائی ڈریل ہوتی ہے مشترکہ طور پر جنگی مشک ہوتی ہے وہ کر رہی تھی اسی اینڈ امان نیکو بار میں جہاں پر باز آپتہ طور پر یہ جاسوسی تیارہ جاسوسی بیلون استعمال کیا گیا تھا اور اس کے ذریعے ہندوستان کی جو دیفائی پوزیشن ہیں جو ملٹری ایسیٹس ہیں اس کو جاننے کی کوشش کی گئے تھے اب جب چکے منظر عام پر آ چکے ساری چیزیں دیرے دیرے ساری پرتے کھل نہیں ہیں تو ممکن ہے اچھا یہ جلدی سے بتائیے گا کہ کیا چین کی طرف سے کوئی ریاکشن اس پر ہے کیا یا ہم یہ مانے کہ جب اس بیلون کو گرایا گیا تھا گبارے کو گرایا گیا تھا تو چین کافی تل ملایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جناب اچھی بات نہیں ہے آپ اس طرح سے کر رہے ہیں تو کیا میں یہ سمجھوں کہ واقعتاں جو فرائیڈے ٹائمز اور دیغر اقبال لکھ رہے ہیں اس کی دراصل حقیقت یہی ہے جو چین کے اندر ہم نے ریاکشن دیکھا ہے بازابطہ طور پر اس بات کو اعتراف کر چکا ہے کہ یہ سرویلنس بیلون ہے اس کا کام ہی ہے کہ وہ اوپر سے جا کر کے اوپر سے منع آسمان سے جانچ کرنے کی چیزوں کو یہ بازابطہ طور پر جو بیلون تھا وہ اسپائی بیلون جو تھا یہ روڈ سے بھٹک کر کے امریکہ چلا گیا تھا وہ روڈ سے بھٹک کر کے اگر چلا گیا ہے تو ہماری یہ غلطی ہیں ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں لیکن ایسی کروائی امریکہ کو نہیں کرنی چاہیے یہ بازابطہ طور پر جواب میں یا دیفع میں چین کی جانب سے کہا گیا لیکن سوال یہ ہے کہ ایک بار غلطی ہوتی ہے ایک بار روڈ سے بھٹک جائے لیکن اگر پانچ سال کے اندر چار چار بار روڈ سے بھٹک جائے اور سوال بنتا ہے بہت شکریہ جی ہمارے ساتھ رحمت کلیم جائن کرنے کے لئے بتا رہے تھے رحمت کے بللقامی سطح پر اس بیلون کی حوالے سے اس غبارے کی حوالے سے کیا کچھ کہا جا رہا ہے اور موقف امریکہ کا کیا کچھ ہے چین اس پر کیا کچھ کہا رہا ہے لیکن سیاست اب اس پر بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کافی زیادہ